نہیں کہ اس میں بیان کر دیئے کیا رہے ہیں نہیں یہاں وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کتابوں سے کر رہے ہیں چلے جی بلال بھئی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں تو چلیں ہم کنٹرول لفاظ میں وہ اتنے فلمی لفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تذکرہ تو رشید ایک کتاب ہے جس میں رشید عمرت گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے یعنی ان کے حداتے زندگی ہیں اور ان کے اپنے چانے والوں نے بیان کی ہیں اس میں اس کی اگلی اور سمجھنے آخری قصدی ہے یا آج جو ہم میان کر رہے ہیں یہ آخری قصد ہوگی ان کی لیے اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے یہ تو بہداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کتنا لیٹے اور قاسم نانوطبی کو بھی سمجھ آگئے ان کا میاں کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے اس کی اگلی قصدی ہے کہ تذکرہ تو رشید میں لکھا ہے کہ رشید میں گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا وہ دولن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں جی جی دی دی وہ دولن کی شکل میں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دولن اس شکل میں ہے یہ انہوں نے کہا وہ دولن کی شکل میں یہ ارواح سلاسہ کتاب ہے جس میں تین ارواح سلاسہ تین روح ہیں تین بزرگوں کے حالات زندگی ہیں اس میں دیوباند کے اس میں حقائد لکھی بھی ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہے نا اور قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوباند بنایا قاسم نانوتوی یہ وہی قاسم نانوتوی ہیں جن کے بارے میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کے مولویوں کی صلاح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے خوام میں نہیں بیداری میں یہ وہ بلے مشہور زمانہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوباند بنایا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب جو ان کے شیخ تھے وہ کہنے لگے کہ میاں آپ ہمارے ساتھ بستر پر لیٹ جائیں وہ بڑے وہ عجیب وہ غریب قسم کے الفاظ ہیں میں تو اس طرح کے پڑھ کے بھی سناتا آپ کو جے پی جی لگا دیں گے آپ خود پڑھ لیجیگا وہ اپنے ساتھ لٹاتے ہیں پھر خود ساتھ ان کے لیٹ جاتے ہیں اس کے بعد وہ پھر کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں پھر ان کے سینے پہ عاشقے صادق کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں یہ الواز موجود ہیں عشق مجازی ہوئے گا جس طرح مادلال سہندہ بھی عشق مجازی ہے اندو منڈا تے بابا جڑا مسلمان نہ دا ٹھیک ہے دیکھ اور پھر اس پہ قاسب نوتوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت یہ لوگ کیا سوچیں گے جو آپ ان کا جو لوگوں کو کہنے تو جو کہتے ہیں اب آپ یہ چیز دیکھیں اس ساری چیزیں وہ پبلیکلی کر رہے تھے پبلیکلی اتنے ہی کر سکتے تھے اگلا سٹیف تو وہ چپ چپ آگئی ہوتا ہے پبلیکلی یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے اس سے آگے تو پبلیکلی تو نہیں کر کے دکھا سکتے تو جتنا پبلیکلی زیادہ زیادہ پوسیبل تھا انہوں نے کر کے دکھایا اور اس سے بڑی بیوکوفی ان لوگوں کے جو یہ پرنٹ کر رہے ہیں اب ہم بیدوں میں خوزہ کھانا چاہیے یہ پرنٹ تو آپ لوگ خود کر رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ برلویوں نے پرنٹ کیا ہے ان کے بارے میں یہ تو خود انہوں نے پرنٹ کیا ہے اپنے بارے میں تو یہ سلسلہ شروع سے ہی اس طریقے سے چلتا ہے اب لیکن یہ اتنا ہی اس میں رپورٹ ہوا ہے اگلی کس جو ہے اس کتاب میں نہیں لکھی بھی ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو میں اس کا نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں کیونکہ اگر میں نے انکار کر دیا تو اللہ کے حضور پکڑا نہ جاؤں اقرار کر لیا تب بھی پکڑا جا سکتا ہوں کہ بھئی تجھے کونسا پتہ چلا تھا کہ یہ ہو گیا اس نے ذانی رکھتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں معاملہ گیا ہوگا پبلکلی لیکن جتنا گیا وہ اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے مدرسے کے سٹوڈنٹ کو اپنے بزرگان دین کی علمی خدمات یہ لوگ بتا سکتے ہیں آپ دیکھ لیں دوسری کی اس میں بیان کر دیئے کیا رہے ہیں نہیں یا اور وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کتابوں سے کر رہے ہیں چلے جی بلال بھئی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں تو چلیں ہم کنٹرول الفاظ میں وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تذکرہ تو رشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کی ہیں اس میں اس کی اگلی اور سمجھنے آخری کیستی ہے یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری کیست ہوگی ان کی لئے اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشقِ صادق کی طرح لیٹے اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آگئی اور انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو لوگ کیا کہیں گے اس کی اگلی کیستی ہے کہ تذکرہ تو رشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا وہ دولن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں جی جی دی 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 وہ دولن کی شکل میں یعنی انہوں نے کہا کہ میری دولن اس شکل میں انہوں نے کہا وہ دولن کی شکل میں میرے خواب میں آئی عقد میں آئی خواب میں ہی انہوں نے دیکھا اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی تین اقسام ہیں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی جیسا عمران خان صاحب نے دوزار تیرہ میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں پرائم نیسٹر بننے والا ہوں کلین سویپ کیا ہے اس وقت تو نہیں ہوا بعد میں میں کلین سویپ نہیں رہا پرائم نیسٹر وہ بان گئے اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا ان کی نفس کی خواہش تھی وہ سامنے آئی ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگ کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا تو نفس کی خواہش ہی تھی نہ ہوئی تو نہیں کوئی غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی تو کہتے ہیں نہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دھولن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا اس کے بعد پھر روانی اولاد بھی ہوئی ہاں جی اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کیا ضرورت تھی اور اس میں وہ لکھتے ہیں اور پھر آگے آپ لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آرہی اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی سٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں تو اس سے انہوں نے یہ اٹھنے بھئی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا یہ پورا کام ہونا ضروری تھا اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو پوری دنیا کی دیوبان کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر بھئی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا جس سقیدے سے آپ لوگ مو چھپاتے پھریں تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پر فٹنا کریں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈھرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہو جائیں چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہیں لوگ تو پوچھیں گے میان یہ کیا ہوا اسی ہی میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے کا آپ صرف لکھ دیا کہیں میان آگے وہ سائن اس طرح وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھم کا ایکسکلیم ویڈ جوائے یا ایکسکلیم ویڈ سارو وہ سائن ڈال دی اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے ان کا دین اس قابل نہیں ہے ان کے بابوں کا دین کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے پھر لوگ کہہ رہے ہیں یہ فرینزک کروا رہے ہیں یہ جی ویڈیوز ہی جالی نکل رہی ہے واہ واہ اور ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ چہرہ میرا دھاڑا نیچے کسی اور کا لگاو ہے تو آپ جو چہرے سے بھی جو کچھ کر رہے ہیں جو آپ یعنی اس سے اذکار کر رہے ہیں وہ سارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں اس چہرے سے جو پھول جھاڑ رہے ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں دھاڑا کر کسی اور کا لگاو ہے سب کو نظر آ رہے ہیں اور دوسرے ایک مولوی کو دیکھیں وہ تو اب اندر ہو گیا ہے اس نے اپنے بابوں کو مفتیوں کو بچانے کی خاطر کہا دیئے کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ ان سے بھی تو یہ 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 ہوئی ہیں مضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے ایک مشہور علم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں حالات واقعات صبح شام مفتی صاحب کے امارے اوپر واضح ہیں اور ان کو نشے میں چائے میں نشہ دیا گیا ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے کال تک یہ لوگ جو ہیں وہ عصمت صحابہ کا رونا رہتے تھے اور آٹھ یہ لوگ پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ باندری دے پیر جو دوسر سڑن لگ دینا تو وہ اپنے بچے پیرن سلے دے لیں یعنی بندریہ کے جب پاؤں جلتے ہیں نا دھوپ کی وجہ سے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے تو جب ان مفتیوں نے دیکھا کہ مطلب ہماری عزت سٹیک میں لگنے لگی ہے انہوں نے پھر صحابہ اکرام کا نام یوز کرنا شروع کر دی ہے پنڈی میں دیوبنیوں کا بڑا مفتی ہے بیسے تو اب آلموسٹ ہر فرکس ہی لوگ نکل رہے ہیں اور آلموسٹ اس کام پہ تو فرقوں کا حجمہ وہ جو کہا علماء کا پبلک کا نہیں علماء کا اب لوگ کہتے ہیں نہیں علماء کی عزت نہیں کرتے آپ عزت اہل حدیث کی بھی آئی ہیں ان کی بھی ویڈیوز آئی ہیں کوئی نہیں بچا ساروں کی آ رہی ہیں بارال اس سے یہ فائدہ ہوا ہے آندہ کے لیے یہ لوگ محتاط ہو جائیں گے وقتی طور پہ یہ فتنہ تھمے گا انشاءاللہ اور اب جو یونیورسٹیز میں بھی اسران کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کیمروں کی طرف جا رہے ہیں گورنمنٹ نے جو ہے لوگوں کو ایڈیوکیٹ بھی کیا جا رہے ہیں کہ بھئی اس کی پوری زندگی کی سزا ہے جیل کے اندر اتنی بڑی سزا ہے بیسے اسلامی شریعت تو نافذ وہ میری ویڈیو بھی ڈیٹیل آ چکی ہے اس میں تو ان کو قتل کیا جائے گا جو یہ ایسے عمل کر رہے ہیں اور مفہول بھی اگر رضا مند تھا تو دونوں قتل ہوں گے اور اگر صرف فائل نے زبردستی کیا ہے تو صرف اسے قتل کیا جائے گا جامعہ ترمزی میں ابو دعود میں یہ ساری حدیث موجود ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے جنہوں ویڈیو ریکارڈ کروا دی وہ آپ دیکھ لیں قوم لوت والا عمل مدارس میں اور مفتی عزیز و رحمان سکینڈل کے نام سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو فولنگ سے بات شروع ہی تھی تو یہاں تک چلی گئی چونکہ میں نے وہ رٹی رٹائی باتیں تو نہیں کرنی ہوتی جو بھی کرنٹ افیر چل رہے ہوتے ہیں میں ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائیں کہتے ہیں نا جی موضوع نہ بنائے کریں ویسے راہ چلتے بات ہو جائے یہ بھی ایک علماء کا ہوتا ہے کہ آپ جمل صفی نیروان کو موضوع نہ بنائیں ہاں راہ چلتے کو عدیش بیان کر دیں انبیاء اکرام کی جو اجتہادی خطائیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں ان کو موضوع نہ بنائیں ہاں تلاوت کے دوران کبھی ترجمہ تفسیر کلاس میں آ جائے تو اس طرح بیان کر دیں تو سر آج میں نے آپ کو موضوع نہیں بنایا موضوع تھا یونیورسٹریز کی فولنگ تو راہ چلتے ہوئے آپ نے جو اپنے سٹوڈنٹس کو فول بنایا ہوئے ہیں